آشیر واد آشیر وچن خاص کر بچوں کے جیون میں آشیر وچن کا بڑا ہی مہدو ہے آشیر واد بچے کو اس کے لیے بڑا سنبھل کا کام کرتا ہے ان کا چل رہا ہے اس کا سنکیت ہے ہمارے ایئے ملنہ جی ہیں اور ان کے کچھ سہیوگی ہیں لوگوں نے ایک اس طرح کا تارکرم بنایا کہ سال میں کچھ ایسے جنیندہ لوگوں کو جو بیوی چھتروں میں اچھا تارک کرتے ہیں چاہے وہ سکشن کا چھتر ہو چاہے پروپکار کا چھتر ہو یا کوئی ساردینی کا اس طرح کا تارکرم ہو جس میں وہ بنچان کا حصہ لیتا ہو ایسے لوگ آئیے بہت بہت دھنیواز کریں گے ہمارے انمنڈان دکاری دھنیواز کرتالیاں اور اس قرم میں شریف ہم سکشن کا چھتر ہوں ان کی پتیزی رامدلام جی کو یہ بھی سکشن کا ہم یہ کریں یہ سمبان پر آپ کرنا میں سے ہی ایک بڑا سکھت گری ہوتا ہے بڑا نمدائے کری ہوتا ہے آپ سب تھوڑا جوردار تاریاں بجائے اور اس قرم میں شریف سنجے پرسانت کرتے ہیں ان کے کارجا پوکیں ان کے چھتر کا ان کے تمام حگو سنجی اور ایک بڑا جوردار تاریاں کے لیے بڑا نمدائے انمنڈکا دکاری مہدے کے دورا آپ راپس کریں جوردار تاریاں کے لیے ہمارے جوردار تاریاں امیت 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 اس کے لئے تھا بہت سندھا بہت سندھا پرسند کر کے اور آپ کے گاؤں وہ گوروان امیت کے نام پر ایک بار جوڑ دار تعلی بجا دیئے اور ہم آگے پڑھو اور آدھرنی انمندک پر دکاری مہدہ شاگر کریں گے کہ اس بچے کو بھی اپنا آسکر سکھاؤں کو گوروان مت کرانے کا کام کرائے امیت کمار جی بہت بہت دھنے والا آئیش مان درگاہ جو ہو اور آپ اس طرح سے کرتی مان مکہ جی اپنے 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 تھوڑا ایک طرف سے کر لیے پیچھے والے کو دکھائی دیرہا ہے آپ کو پورا کیپچر کر لیتے ہیں پیچھے والے پہ بہت انہیں سے لگانا ہوگا انہیں سمجھوں کے ساتھ ہے ہم جھنڈ بات